بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نوجوان کے ساتھ گفتگو کا واقعہ سناؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نوجوان کے قریب سے گزرے جو باغ میں پانی لگا رہا تھا اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بارگاہ علیہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اپنے عشقہ ایک ذرہ مجھے انعج فرما دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ذرہ تو بہت ہے تم اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں یعنی تم میں اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس نے کہا صرف نصف ذرہ ہی عطا فرما دیں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی یا اللہ اسے اپنے عشقہ نصف ذرہ رحمت عطا فرما دے یہ دعا مانگنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گے کچھ عرصے بعد پھر اسی راستے سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا اسی نوجوان کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر چلا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی یا اللہ اس جوان سے میرا سامنا کرا دے پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جوان پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں عیسیٰ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وئی نازل ہوئی اے عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا نصف ذرہ بھی موجود ہو وہ کس طرح انسانوں کی بات سن سکتا ہے مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی اگر اسے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے احساس تک نہ ہوگا کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عشق کا سوال کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی عشق ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ڈالے اللہ اپنا عشق آپ کے دلوں میں اور میرے دل میں ڈالے اور صحابہ اور اہل بیعت کا عشق ہمارے دلوں میں ڈالے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ